آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی سبردست ایسی افیشلز کی ریمیڈی جو کہ انسٹنٹلی آپ کی سکن کی اوپر سے زدی سے زدی ٹین کو بھی ختم کر دے گی اگر آپ کی سکن کی اوپر ڈسکلوریشن آ چکی ہے یا آپ کی سکن انیون ٹون پہ ہے اس گرمی کی وجہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ جلس چکی ہے یا بہت ساری ایسی رنگ برنگی قریبے لگا لگا کے آپ اپنی رنگت کھو چکی ہیں تو یقین کریں آج کی ریمیڈی کو سکپ کر کے مت دیکھئے گا اس کے لئے ہم آپ کے لئے لے کریں ہے بہت ہی سبردست ایسی ریمیڈی جو کہ آپ کی سکن کو انسٹنٹلی گلو دے گی آپ کی سکن کو گلس سکن دے گی کورین گلس سکن دے گی آپ کی سکن کو اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت زدی سے زدی ٹین آ چکا ہے آپ کی سکن کر سکرز کے نشانات ہیں آپ کی سکن کے اوپر وائٹ ہیرز ہیں بلیک ہیرز ہیں یا آپ کی سکن کے اوپر ڈسکلوریشن آ چکی ہے آپ کی سکن کے اوپر دار سرکلز ہیں تو یقین کریں آج کی یہ ریمیڈی آپ کی سکن کو انسٹنٹلی وائٹن کرے گی بروائٹن کرے گی اور بہت ہی زبردستہ گلو بھی پروائٹ کرے گی اس کو بنانے کے لیے ہم بہت کم انگریڈینز کا استعمال کریں گے بلکل نیچرل ویر میں آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لینا ہے ایک پوٹیٹو جس کو ہم نے تھوڑا سا پیل کر لینا ہے آپ کو پتہ ہے آلو میں بلیسٹری کے سرٹ ہوتے ہیں بہت ہی زبردستے بلیچنگ ایچنٹ ہے جو کہ آپ کی سکن کو انسٹنٹلی وائٹن کرنے میں برائٹن کرنے میں بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اس فیشل کو کرنے کے بعد نہ تو آپ کو فیشل کروانے کی ضرورت رہے گی نہ ہی کسی طرح کی سکن پالش کی اور نہ ہی آپ کو کسی طرح کی بلیچ کو یوز کرنے کی ضرورت رہے گی آپ نے سیمپلی اس کو کرش کرنا ہے اور اس کو سٹین کرنے کے لیے آپ نے جالی نمہ کپرائز تعمل کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے ہاف آلو کو اس کے اندر کرش کر دینا ہے ہم یہاں پہ حاصل کریں گے پٹیٹو جوس جو کہ ہماری سکن کو بہت ہی زیادہ پوچیکٹ کرے گا لائٹن کرے گا برائٹن کرے گا بہت ہی زیادہ سوثنگ افیکٹس دے گا یہاں پہ اس کو ہم نے کرش کر لیا ہے اور اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے ایک سے دو ٹیبلہ سپون یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوں گے جس سے ہم سب سے پہلے کلینزر ٹونر کی نمہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے اندر ہم کون سا میجیکل ایسا انگریڈین سائٹ کریں گے جو کہ بدلتے موسم میں آپ کی سکن کو بلکل بھی ڈرائی نہیں ہونے دے گا جو کہ آپ کی سکن کو برائٹن کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کو بہت ہی زیادہ ہائی ڈی ہائیڈریٹ کرے گا جس سے آپ کی سکن بہت زیادہ ہائیڈریٹ ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے گلیسلین جی ہاں گلیسلین آپ کو پتا ہے جو ہے وہ ہیلرونی کی فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور یہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بانفیشل ہوتی ہے اس میں بہت زبردے سے ایسی افیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو لائٹن بھی کرتے ہیں بروائٹن بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو بلکل بھی ڈرائی نہیں ہونے دیتے یہ میرا فیوریٹ ایسا انگریڈینس ہے جو کہ میری سکن کے اوپر بہت زیادہ سوٹیبل کرتا ہے ان دونوں انگریڈینس کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کا ٹونر یہاں پہ آپ کا کلینزر تیار ہو چکا ہے آپ نے ایک کارٹن نوما کپڑا لینا ہے آپ ٹیشو کی مدد سے بھی اپنی سکن کو کلینز کر سکتے ہیں اس کلینزر کی مدد سے پورٹس کے اندر جو ڈسٹ ہوگی پولوشن ہوگا وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت کم انگریڈینس میں بہت کم بجٹ میں ہماری سکن آپ کی طرح ہو جائے تو یقین کریں آپ اس کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی آن کیجئے گا تانکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نورفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو بل جائے آپ نے نکلز کے اوپر بھی اچھی طرح سے اس کو کلین کر لینا ہے فیس کو کرنا ہے آپ نے فوٹ کو کرنا ہے اور آپ نے نیکو بلکل نہیں بولنا اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ کلینزر ہی کی مدد سے ہماری سکن کے اوپر سے ٹیننگ جو ہے وہ ریمو ہو رہی ہے آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ آپ فنگرز کی مدد سے بھی اس کو اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں اور اوپر ڈریکشن میں اگر آپ کوٹن سے استعمال کر رہیں گے تو اوپر ڈریکشن میں آپ نے اس کی مساج کرنی ہے یہاں پہ میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے لگا کے جو بھی فیشل سٹیپس آنگے میں اس کو پر فالو کروں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی بلکل اسی طرح ہو جائے لائٹن ہو برائٹن ہو بے داگ ہو تو آپ نے یہ فیشل کو آپ نے ہفتے میں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں ٹوماتو کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس میں لیمن کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو ریش کرتا ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر اس کا فیس پیک استعمال کریں گے کیسے اس کو ہم تیار کریں گے جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو پروائیٹ کرے گا یہاں پہ والزیاں فرق دیکھ سکتے ہیں آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹونر کا جو باقی حصہ بچ جائے گا جو جوس ہوگا اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبلی سپون بڑھ کے یہاں پہ بیسن بیسن آپ کو پتہ ہے صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے اس میں بہت زبردست ملچی ویٹامن ہوتا ہے یہ ہر سکن ٹائپ کو سوچبل کرتا ہے کوئی بھی سکن ٹائپ اس کو یوز کر سکتا ہے اس فیشل کو آپ بچے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے کوئی بھی ایسا انگریڈینس ایڈ نہیں کیا جو کہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کریں یہاں پہ اس کے اندر ہم نے اکستوری حلدی کا وان فور ٹی سپون کرنا ہے کہ اس میں ایک سے دو پینچ اس میں استعمال کرنا ہے گھر کی حلدی کا وان فور ٹی سپون یہاں پہ آپ نے کستوری حلدی کا اس میں ایڈ کرنا ہے حلدی انٹی بکٹیریل ہوتی ہے آپ کی سکن کے اوپر سے سکارز کے نشانات کو ختم کرتی ہے اس کے بعد آپ نے اس بلیچ کو تیار کرنے کے لیے اس فیس پیک کو تیار کرنے کے لیے ٹوماتو پلپ اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹوماتو پلپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہافٹ موٹو لینا ہے اس کا پلپ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم آپ اس میں کونسا ایسا انگریڈینس ایڈ کریں گے جو کہ بہت ہی گوڈنسی پروپیٹیز رکھتا ہے اور ہماری سکن کو اوپر سے جتنے بھی ڈیمی سکن کی لیے ہوگی اس کو اتار پھینکے گا جی ہاں اس کے لیے ہم اس میں لیسٹک ایسٹڈ کے لیے اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ ون ٹی سپون اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے یوگرٹ یوگرٹ آپ کی سکن کو ایکسفلیٹ کرتا ہے لائٹن کرتا ہے بروائٹن کرتا ہے یہاں پہ ہمارا فیس پیک تیار ہو چکا ہے اور آپ نے سکپ مت کیجئے گا آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے یہاں پر صرف ہم آپ کو ایک ڈیمو دیکھے دکھاتے ہیں کہ کچھ ہی منٹوں میں اس نے ہماری سکن کو کیسے لائٹن کیا ہے بروائٹن کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزار کی کریمیں لگا لگا کے تھک چکے ہیں آپ بہت سارے پیسے اپنے سکن کے اوپر ویسٹ کر چکے ہیں آپ کے سکن کے اوپر بہت زیادہ ڈارکنس آ چکی ہے ٹائنگ آ چکی ہے زدی سے زدی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی بیس پہ سیون ڈیز کے لئے اس فیشل کو آپ ضرور کر سکتے ہیں اس فیشل کو اگر آپ ڈیلی بیس پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے ٹوماتو ہی استعمال کرنا ہے اس کے جگہ آپ لیمن اگر آپ کو سوچبل کرتا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے صرف دو سے تین دن ہی استعمال کرنا ہے ہفتے میں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہلکی ہاتھوں سے مساج بھی کرنا ہے آپ اس کو ہینڈ اور فوٹ کے لئے ڈیلی بیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ بنا کے آپ اس کو ریفریجٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اس کا سیون ڈیز کے لئے اپنے ہینڈ اور فیڈ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ اپٹن سے بھی زیادہ آپ کی سکن کو وائٹن کرے گا بروائٹن کرے گا اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو لائف ریزرس دکھا رہی ہیں آپ دے سکتے ہیں زدی سے زدی ٹین کو اس نے ہمارے سکن کے اوپر سے ختم کر دیا ہے فائن لائنز کو ختم کر دیا ہے آپ کے سکن کے اوپر ڈسکلوریشن کو ختم کر دیا ہے نکلز کو وائٹن کیا ہے بروائٹن کیا ہے اس بیس پہ آگے اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گے تانکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی بہت ساری ریمیریز شیئر کرتے رہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ فیس کو آپ نے بلکل بھی واش نہیں کرنا تھا جو کلینزر آپ نے اس کے اوپر استعمال کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس فیس پیک کو لگا دینا ہے اس فیس پیک کی مدد سے آپ کی سکین کے اوپر سے وائٹ ہیرز ختم ہو جائیں گے بلک ہیرز ختم ہو جائیں گے اس کی بھی ہم ٹی پاپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دس منٹ آپ نے اپنے فیس کے اوپر اس کو لگا رہنے دینا ہے جو بھی سکین کی لئر ہوگی وہ آپ کی سکین کے اوپر سے اوپر آئے گی اور اس کے ساتھ جو آپ کی سکین کے اوپر وائٹ ہیرز ہوں گے بلک ہیرز ہوں گے وہ اچھی طرح سے آپ کی سکین کے اوپر سے ریموو ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکے ہاتھوں سے اس کی مساج کرنی ہے اس کے بعد دس منٹ آپ نے ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے اور آپ یہاں پہ اس کے ریزرز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو سپنج کی مدد سے اتارتے ہیں تو یقین کریں آپ کی سکین کے اوپر جتنی بھی ڈیمی سکین کی لیور ہو وہ آسانی سے اتر جاتی ہے اور وائٹ ہیرز اور بلیک ہیرز تو بلکل ہی ہتم ہو جائیں گے اس کے بعد سمپل اٹھنے پانے سے آپ نے اس کو واش کر دینا ہے اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین کسی طرح کے بھی فیس پیک کو لگانے کے بعد ڈرائی ہو جاتی ہے تو جو بھی مواشٹرائزر آپ کی سکین کو سوٹبل کرتا ہے اور دو سے تین گھنٹے تک آپ نے کسی طرح کے سوپ سے فیس واش سے اپنے سکین کو واش نہیں کرنا اور اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے اور ہم آپ کے لئے اسی طرح کی بہت ساری ریمیریز لے کے آتے رہیں گے اسی کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا مجھے ضرور سپورٹ کیجئے گا اللہ حافظ